کبھی شیر گاہتے حملہ بھی نہیں کرنے پایا کتے نے شیر پر حملہ کر دیا اور ایسا حملہ کیا شیر کو پنجوں سے داتوں سے کتر کتر کرچن بھی آ کر دیا فرماتے ہیں وہ کیا دبے جس پہ ہمایت کہو پنجا دے رہا جس پہ ہمایت کہو پنجا دے رہا شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتہ دے رہا اے غوثِ پاک آپ کے در پہ پڑا رہنے والا دبلہ پتلا کتہ جو کبھی اتفاق سے ہفتے دو ہفتے میں کچھ دسترخان کا بچا کچھ آمل جایا کرتا تھا اس کتے کو وہ کتہ غوثِ آدم کے دسترخان کا جھوڑا کھایا کرتا تھا کتنا خوش نصیب کتہ تھا اسی لئے میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در اور در سے سگ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت یا غوثِ پاک آپ کی ذات سے آپ کے در کو نسبت ہے اور در سے کتے کو نسبت ہے جو پڑا رہتا ہے دیکھ اس پر اور اس کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے ڈائریکٹ نسبت نہیں جوڑی غوثِ آدم سے کہ میں غوثِ آدم سے نسبت رکھتا ہوں نہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورہ دے رہا ہے وہ کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خاتر میں لاتا نہیں کتہ تیرا اس کا کیا مطلب ہے تو سنو وہ غوثِ آدم کے دہلیس پر چوکٹ پر جو باہر یہ کتہ پڑا رہتا تھا غوثِ پاک کے دربار کا کچھ مل جاتا تھا تبرک اس کو کھانے کے لیے کھا لیتا تھا بس وہیں پڑا رہتا تھا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے غوثِ پاک کے در سے اس کو اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی غوثِ پاک سے اس کتے کو پڑا رہتا تھا وہیں رات دن جاتا نہیں تھا کہیں بھی کچھ مل گیا تو کھا لیا بس ورنہ ویسے ہی مست انداز میں بیٹا رہا غوثِ آدم کو تکتا تھا غوثِ آدم کا چہرے کا دیدار کرتا تھا کتنا خوشنصیب کتہ ہے جی وہ سبحان اللہ 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 وہ کتہ پڑا رہتا تھا تو ایک بزرگ جن کا نام سیدنا احمد جام رحمت اللہ کیا نام تھا سیدنا احمد جام رحمت اللہ وہ شیر پر سواری کرتے تھے اللہ والے تھے وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے شیر کر بیٹھ کر سواری کرتے تھے اور دب دبا ان کا ایسا تھا غلیوں کی جماعت میں کہ بھئی یہ تو شیر پر بھی حابو پالیے ہیں بہت بڑے دب دبے والے والی ہیں شیر بھی ہاں گم ہلاتا ہے ان کے پاس اللہ تو ایک دن غوثِ آدم دستگیر کے پاس کہلا بھیجا کسی اپنے مریض سے کہ غوثِ آدم سے کہو کہ میں آپ سے ملاقات کرنے آنا چاہتا ہوں اور شرط یہ ہے ملاقاتی کہ میرا شیر ایک پوری گائے کھاتا ہے اگر آپ گائے کا انتظام کرتے ہیں شیر کے لیے تو میں ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آوں گا ورنہ نہیں یہ مطلب غوثِ پاک پر بھی اپنی دھوست جمانا چاہتے تھے میں شیر پر بیٹھ کے آتا ہوں اور شیر میرا ایک گائے کھاتا ہے غوثِ آدم کے اخلاق دیکھو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میرے سامنے تم اتنے اونچے اڑتے یہ آنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں فرمایا بلکہ آؤ تشریف لائیے آپ کی مہمان نوازی کی جائے گی اور آپ کے شیر کے لیے بھی ایک گائے کا مکمل انتظام کیا جائے گا آپ تشریف لائیے یہ غوثِ پاک کے اخلاق ہیں شنانچہ وہ بیٹھ کر آئے شیر پر شیر کو باہر کھڑا کر دیا اور وہ اندر غوثِ آدم سے ملاقات کے لیے آئے سلام کلام ہوا آتے ہی کہا سلام کلام کے بعد حضرت میرے شیر کے لیے غزہ کا انتظام کر دیجئے وہ شیر انتظار کر رہا ہے ہاں بڑھئے تو صحیح آپ آپ کے شیر کی لیے ہم انتظام کی ہوئے ہیں خادم کو فرمایا لے جاؤ مہمان خانے سے پوری اچھی گائے لے کر جاؤ ان کے شیر کی لیے جب وہ شیر کے لیے گائے لے کر چلا خادم تو یہ کتہ بھی جب کتہ یا نہ کہ جنور وہ سمجھ گیا ان کے بولنے کا مطلب کیا ہے سمجھ گیا وہ کتہ سمجھ گیا غوثِ پاک کا کتہ معاملی بات ہے وہ پیچھے پیچھے چلا شیر کے شیر آگے آگے ہے وہ گائے آگے آگے ہے اور کتہ گائے کے پیچھے پیچھے ہے شیر کھڑا ہوا ہے اپنے مقام پر دیکھا میری غزہ آ رہی ہے مو کھول دیا اور بالکل ایکشن پوزیشن میں آ گیا کہ اب میں چھلانگ لگاؤں گا گائے کا نڑے پر پنجہ ماروں گا داتوں سے چیروں گا اس کا پہلے خون پیوں گا اس کے بعد گوش کھاؤں گا اب اٹیک پوزیشن میں ہے اتنے ہیں وہ کتہ گو سے پاک کے در پر پڑا رہنے والا شیر پر ایسا حملہ کیا کبھی شیر گائے کے حملہ بھی نہیں کرنے تھایا کتے نے شیر پر حملہ کر دیا اور ایسا حملہ کیا شیر کو پنجہ سے داتوں سے کتر کتر کرچن بھی آ کر دیا اور سے پاک کے کتے میں ایسی طاقت ہے وہ شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے شیر کتہ کتہ کہاں شیر کہاں لیکن کتہ کونسا کتہ ہے یہ جنگلی کتہ آوارا کتہ نہیں ہے یہ غوث آدم کا کتہ ہے تو ہم بھی الحمدللہ اس غوث آدم کے در سے پر رہنے والے کتے سے دسبت رکھنے والے آلہ حضرت سے ہم کو دسبت ہے الحمدللہ ہم بھی حق کہنے کے لیے نہیں دبتے ہیں وہ کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سرکار غوث آدم کی شان یہ ہے میاں پیارے مسلمان بھائی